بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ کے فانسی یعنی صلیب دی تھی وہ جگہ نصارہ کیلئے حرمت کی جگہ تھی وہاں پر یہود نصارہ کی زید میں کورا کرکر پھینکا کرتے تھے چنانچہ جب نصارہ نے بیت المقدس کو یہود سے چھینہ تو انہوں نے ان کے قبلہ قبلہ اول یعنی سخرا کو کورا کرکر پھینکنے کی جگہ بنا لیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والے نامہ یعنی خط ہرکل کے پاس پہنچا تو ہرکل نے بھی نصارہ کو واضح نصیحت کی کہ تم نے مسجد کو کورا کرکر پھینکنے کی جگہ بنا لکھا ہے کیونکہ حضرت سلمانی جو حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کیا تھا وہ حضرت میں عبادت گاہ تھی یعنی مسجد تھی چنانچہ ہرکل نے یہ بھی کہا کہ تم اس جرم میں اسی طریقے سے سزا کے حق دار ہو جیسے حضرت یحیع بن زکریہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے بدلے بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا تھا پھر اس مقام کی صفائی شروع کروا دی گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے تو اس کی ایک تہائی صفائی ہو چکی تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی چادر سے بھی اس کو صاف کیا مسلمانوں نے بھی صاف کیا اور پھر یہ ذمہ داری اہل اردن کو دے دی گئی اس کے بعد آنے والے وقتوں میں عبد الملک بن مروان نے یہاں پر ایک امارت تعمیر کروئی جو آج ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر سونے کی پتری یہ شاہِ حسین نچائی تھی